اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بزنس مینجر کی بات کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا دو سائٹس ہیں ایک پرسنل سائٹ ہے اور ایک بزنس سائٹ ہے تو بزنس سائٹ پہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں جیسے بتایا بزنس.فیس بک ڈاٹ کام اگر آپ اس پہ جائیں پرس ٹائم آپ سے انفرمیشن مانگے گا آپ کو ساری انفرمیشن ساری ڈیٹیلز پہ لاؤٹ کرنی پڑے گی ویڈیٹیشن کروانی پڑے گی اس کے بعد آپ بزنس مینجر کو یوز کر سکتے ہیں سو میں بزنس مینجر میں آگئے ہوں اور بزنس مینجر میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں میرے پاس بزنس مینجر دو آلڈی ہیں اور ایک کریٹ کا آپشن ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو آپ آلڈی اپنی لیمٹ ٹکسیڈ کر چکے ہوئے ہیں جب آپ فرسٹم آئیں گے تو آپ سے یہاں ڈیٹیل پوچھے گا آپ اسے پھر لاؤٹ کریں گے اور ویڈیفیکیشن کریں گے اس کے بعد آپ کا بزنس مینجر کا اکاؤنٹ بن جائے گا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزنس مینجر کے انڈر ملٹیپل پیجیز ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹس آپ کلیم کر سکتے ہیں تو کلائنٹ اگر ملٹیپل کلائنٹس کو مینج کرنا ہے تو فیس بک کہتا ہے کہ آپ ان کو یہاں پہ کلیم کریں اور یہاں سے آپ ان کے اکاؤنٹس مینج کریں یہ سپیشلی بزنس کے لیے جو ملٹیپل پیجیز اور ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹس مینج کر رہے ہوتے ہیں اس میں پرسنل سائیڈ کی بجائے اگر بزنس سائیڈ یوز کریں تو وہ زیادہ افیکٹیو ہے یہ میرے پاس بزنس سائیڈ آئی ہوئی ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میں ایڈ مینجر سیکشن ویسے ہی ہے سب کچھ ویسے ہے ایڈ بیسے چلے گا ہر چیز بیسے ہوگی بس یہاں پہ یہ ہے کہ ملٹیپل کلائنٹس کو آپ اندر ون وینڈو جو ہے نا اس لیے منیج کر پاتے ہیں تو اگر میں آپ کو دخاؤں ہوں بزنس ٹولز میں اگر آپ جائیں اور بزنس ٹولز میں جا کے آپ یہاں پہ باقی سارے اپشن دیکھیں تو ہر چیز بلکل سیم ہے تو آپ کو وہاں نظر آرہا تھا یہ ایڈ مینجر بھی سیم ہے ہر چیز آپ کے پاس سیم نظر آ رہی ہے صرف اور صرف یہاں پہ مین چیز ہے کہ پیجیز اور جو آپ کے ایڈ گروپس ہیں وہ دیفرنٹ دیفرنٹ آپ کو آوائیلیبل ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پیجیز کا آپشن آرہا ہے پیجیز میں یہ دیفرنٹ آرہ پیجیز ہیں اور اگر میں سی آل ان بزنس سیٹنگز پہ کلک کروں تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹیلڈ بیو آئے گا جس میں جو جو پیجیز اور جو جو ایڈ اکاؤنٹس میں نے اپنے اس بزنس مینجر میں کلیم کیے ہیں سارے کے سارے میرے پاس نظر آئیں گے تو یہ دیکھیں آپ آج کے نیچے پیجیز ہیں اور پیجیز کے اندر یہ دیکھیں یہ وہ سارے پیجیز ہیں جو انڈر ise کلک کروں negotiate اور یہ ایڈ اکاؤنٹس پہ اگر میں کلک کروں تو یہ وہ ایڈ اکاؤنٹس ہیں جو یہاں پر ایکسٹ کر رہے ہیں اگرم ہے اب اس پیجیز کو کلیم کرنا ہے تو پیج پیجز پر جائیں اور پیجز پر جا کے یہاں پہ i d name پیج کا یا اس کا ہر پیج کا unique ID ہوتا ہے وہ پیج کا i d یا اس کا n YayM اب لکھ کے یہاں پہ Add پ پر click کریں Add page تو کرنا کیا ہوتا ہے بڑا simple سا فیہے پیجز پر آپ آئیں پیجز پر آکے یہ جو Add option آرہا ہے اس پر click کریں اور یہاں پہ Add page Request, Access to a Page Warum Create New Page 300�2 تو Add page پہ جب آپ click کریں گے تو یہاں پر pageی ہو رہا ہے اس کا نام لکھنا ہے یا لنک لکھنا ہے اور ایڈ پیجز پہ کلک کر دینا ہے اور یہ تب ہے کہ جب آپ الڈی پیج آن کرتے ہیں بس اس کو بزنس مینجر میں موڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ایڈ بن نہیں ہے یا پیج کی ایکسس آپ کے پاس نہیں ہے پہلے تو پھر ریکویسٹ ایکسس ٹو دا پیج پہ کلک کریں گے یہاں پہ اس کا لنک دیں گے اس ریکویسٹ ایکسس کریں گے اس پیج کے آنر کو نوٹیفکیشن جائے گا وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا تو اس کا پیج جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ وزیبل ہو جائے گا اس کے بعد ایڈ اکاؤنٹس میں اگر آپ چلے جائیں تو ایڈ اکاؤنٹ کیسے کلیم کرنا ہے ایڈ اکاؤنٹ میں گئے یہ ایڈ پہ کلک کیا ایڈ اکاؤنٹ اس پہ کلک کیا اب یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ کے پاس ایڈ اکاؤنٹ ہے آپ بزنس مینجر میں موڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ اکاؤنٹ کا ایک آئیڈ ہوتا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک جو ایڈ اکاؤنٹ یوز کرتے آئے ہیں اس کا ایک آئیڈ تھا یہ تین ایڈ اکاؤنٹ نے ہر ایڈ اکاؤنٹ کا سامنے ایک آئیڈ لکھا ہے تو وہ آئیڈ جو ہے آپ کو کلینٹ سے لینا پڑے گا اس کو یہاں پہ لکھیں گے اور ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے وہ آپ کا اکاؤنٹ ایڈ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ایکسس نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے ایک آئیڈ پر جائیں گے ریقویسٹ آئیڈ اکاؤنٹ پہ جائیں گے اس پہ ایکسس پہ جو ریقویسٹ کرنے اس پہ آئیں گے یہاں پہ آئیڈ اکاؤنٹ کا id لکھیں گے confirm کریں گے اس پرسن کو notification چلا جائے گا وہ accept کرے گا تو اس کا آئیڈ اکاؤنٹ add ہو جائے گا second method یہ ہے کہ آپ جہاں آئیڈ اکاؤنٹ کارنر سے contact کریں second method یہ ہے کہ آپ اس کو یہ steps اس کو forward کر دیں اگر اس کو آئیڈیا نہیں ہے کیا بولنا ہے اسے آپ نے کہنا ہے ایڈ اکاؤنٹuning اب جو ہے بزنس مینجر میں جائے اس کا بزنس مینجر بھی ہے اس میں ایڈ اکاؤنٹ ٹائب میں جائے اور جب وہاں پہ جا کے click assign partner پہ click کرے اور وہاں پہ access دینی ہے اور access کیسے دینی ہے یہ ہمارا ایڈ اکاؤنٹ ہے یہ ایڈ اکاؤنٹ اس کو دے دینی ہے کہ آپ نے siebie orders یہاں پہ دینی ہے یہ ہمارے بزنس منوجر کا ڈی ہے تو یہ ہم دیں گے وہ اس کو دے کے confirm کرے گا تو تو ہمیں یہاں پہ یہ جو سائن پارٹنر والا پارٹنر ہے یہ والا یہ اس نے کلک کرنا ہے تو وہ ایسے کلک کر کے ہمارا آئی ڈی جو ہے وہ ایڈ کرے گا ہمارے بسنس مینجر کا اور اسائن کرے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ ایڈ اکاؤنٹ ایڈ ہو جائے گا تو یہ سیمپل کام ہے اور تیسرا میتھڈ ہے کہ اگر آپ نے ایک نیو ایڈ اکاؤنٹ کرنا ہو لیکن ہمیں زیادہ جب کلائنٹ کا چاہیے تو پھر یہ ریکویسٹ اکسیسولا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے پیج میں بھی اور ایڈ اکاؤنٹ میں بھی تو یہاں دیکھیں ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹ ہیں ملٹیپل پیجیز ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جس پرسن کی کیمپین چلا رہے ہو اس کا ایڈ اکاؤنٹ آپ یوز کرو گے تو اسی کا کارڈ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہی یوز ہوگا اس کے نیچے اسی کا پیج آپ کو جو ہے سائن کریں گے سو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آنے والا تو ہر ایک کا الگ الگ پکسل ہے الگ الگ ایڈ اکاؤنٹ ہے الگ الگ چیزیں مینج ہو رہی ہیں تو بہت افیکٹیو ہے جب آپ ملٹیپل بزنسز کو مینج کر رہے ہیں تو آپ کیا کیا کریں بلکل یہی میتھڈ یوز کریں آپ اس کا ایڈ اکاؤنٹ اور بزنس میں آپ اس کا ایڈ اکاؤنٹ اور بیس فیس بک پیج دونوں کو اپنے بزنس مینجر کے نیچے کنیم کر لیں اور آپ ان کے بہار پر ایڈ چلائیں گے رن کریں گے سب کچھ ان کے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہوگا آپ صرف مینجمنٹ کے چارجز لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے ایڈ اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے مینز کہ وہاں پہ ایڈ رن کیسے کرنا ہے تو یہ بزنس ٹولز اس پہ آئیں ایڈ مینجر میں جائیں اور باقی سارا کا سارا پروسیس سارا کا سارا پروسیجر ویسے کا بیسے ہی ہے سو آپ یہ بزنس مینجر کے طرح اپنے کلائنٹس کو ہنڈل کر سکتے ہیں وہ زیادہ افیکٹیو ہے باقی سب کچھ سیم ہیں اس کے بعد پھر اگر آپ انسٹاگرام اکاؤنٹ جو ہے وہ کلائم کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی یہاں پہ آپ کے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ اٹھا ٹائم اس پہ بھی کیمپین چلانا چاہتے ہیں ایڈ پہ کلک کریں کنیکٹ تو انسٹاگرام اکاؤنٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ کا یوزرنم پاسورٹ دے کے آپ لنک کر سکتے ہیں اور ورڈس اپ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ وہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈ ورڈس اپ اکاؤنٹ پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ سے وہ نمبر بغیرہ مانگے گا جس ورڈس اپ کو ایڈ کرنا ہے وہ کریں کانٹینو کریں آتورائزیشن دیں وہ ورڈس اپ بھی آپ کا یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا سو اس طرح سے یہ ملٹیپل آپشنس ہیں آپ کے پاس جو بزنس مینجر میں اویلیبل ہے اور پھر اس کے بعد جب ایڈ چلانی ہے ایڈ کا جو ایڈ ہے وہ الگ سے رن کر سکتے ہیں اور اسی کے کارڈ کے تو اور سب کچھ اسی کا ہوگا سمپل ہے سب کچھ سیم ہے جیسے ہم لوگ نے پرسنل اکاؤنٹ کے انٹر کیا تھا آئی ہوکہ آپ لوگ سمجھ آگی ہوگی thank you so much see you in the next video